ممتہ بنر جی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ویکینر کے نردیشوں کا کھل کرولنگھن کریں کورونا کی وجہ سے دیش بھر میں جاری لوگ ڈاؤن کے معاملے میں بھی ممتہ بنر جی کا وہی پرانا ربیہ ہے پشم بنگال میں ممتہ بنر جی نے نہ تو پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن کیا اور نہ ہی اسے لاغو ہونے دیا جس وقت دیش بھر میں نماز پڑھنے پر پابندی سختی سے لاغو کروائی جا رہی ہے ممتہ بنر جی اپنے حساب سے مسجد میں جانے اور نماز پڑھنے کی کھلی چوٹ دے رہی ہیں اس کا اداہرن مرشید آباد میں دیکھا گیا یہی حال بازار کی بندی کو لے کر بھی ہے ممتہ بنر جی نے اپنی مرضی سے خیر ضروری دکانوں اور بازاروں کو کھولنے کی آزادی دے رکھی ہے ممتہ بنر جی کے اس رویے پر کیندر سرکار نے سخت رویہ اپنایا ہے اگر ممتہ بنر جی تتکال اس جاری گتی ویدیوں کو بند نہیں کرتی ہیں تو ان کی سرکار کے خلاف کیندر سرکار کڑے قدم اٹھا سکتی ہے کیندر گرہ منترالہ نے پشم بنگال میں لوگ ڈاؤن میں کرمک چھوٹ دیے جانے پر آپتی جتائی ہے اور کہا کہ راجے میں غیر ضروری وسطوں کی دکانیں کھلنے دی گئی تتھا پولیس نے دھارمک کارکرموں کی بھی اجازت دی پشم بنگال کے مکھے سچیو اور پولیس مہانے دیشک کو بھیجے گئے پتر میں کیندر گرہ منترالہ نے یہ بھی کہا کہ سبزی، مچھلی اور مانس کے بازاروں میں کوئی نیانترن نہیں ہے اس پتر میں کہا گیا کہ سرکشہ ایجنسیز کو ملی ریپورٹ کے انسار پشم بنگال میں لوگ ڈاؤن میں کرمک چھوٹ درج کی گئی ہے رجے سرکار دوارہ جن ویعوسائق پرتشتھانوں کو چھوٹ دی گئی ہے ان کی سنخیاب بڑھی ہے اس پتر کے انسار غیر ضروری چیزوں کی دکانیں کھلنے دی جا رہی ہیں گرہ منترالہ نے کہا کہ کولکاتا میں راج بازار نارکیل ڈانگا، ٹوپسیا، موتیا برج، گارڈین ریچ، اقبالپور اور مونٹ کلا جیسے ستھانوں پر سبزی، مچھلی اور مانس بازاروں میں کوئی نیانترن نہیں ہے اور وہاں لوگ آپس میں دوری بنا کر رکھنے کے نیموں کو دھتا بتاتے ہوئے بڑی سنخیاب میں پہنچ رہے ہیں مہتوپورن بات یہ ہے کہ نارکیل ڈانگا جیسے ستھانوں پر کوویڈ نائنٹین جیسے معاملے کتھے طور پر ادھک نظر آئے پتر میں کہا گیا کہ یہ بھی سامنے آیا کہ پولیس دھارمک کارکرموں کی اجازت دیتی رہی ہے مفت راشن سنستاغت آپورتی پرنالی کے مادھیم سے نہیں باٹے جا رہے بلکہ نیتاؤں دوارہ باٹے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین سنکرمن بڑھا ہو گرہ منترالی نے کہا کہ ایسی گتی ویدھیاں کندر سرکار دوارہ آپدہ پربندھن ادھینیم دو ہزار پانچ کے تحت سمیہ سمیہ پر جاری کیے گئے آدیشوں کے ویرودھ ہیں اور یہ اس قانون کے تحت کارروائی کیے جانے لائک ہے پتر میں کہا گیا کہ ایسے میں یہ انرود کیا جاتا ہے کہ اس ماملے میں کڑی کارروائی کی جائے اور منترالے کو اس بارے میں شیگھ ہی ریپورٹ دی جائے یہ انرود بھی کیا جاتا ہے کہ بھوشے میں ایسے اُلنگھنوں کی پنرہ ورتی کو روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھائے جائیں کامل نات کو آئیفہ اوارڈ ساماروح کے رد ہونے کی چندہ ہے تو سونیا گاندھی کو اس بات کی چندہ ہے کہ بھیلوڑا موڈل کا شریع کسی طرح راحل گاندھی کو مل جائے راحل گاندھی کو کس بات کی چندہ ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب کی کانگریس کورونا کے بہانے زوردار سیاست کرنے میں جوٹی ہے ششی تھرور بھی کانگریس کے ایک ایسے ہی نیتہ ہیں جنہیں بند سکولز اور کالجز اور لاکھوں لاکھ بچوں کی چندہ نہیں ہے انہیں چندہ ہے تو بس سیویل سیوہ کے پریلیمنری پریق شاکھی کورونا وارس مہاماری کشلتے سب ہی طرح کے انٹرینس اگزامز ستھگت کر دیے گئے ہیں حالانکہ 31 مائی کو ہونے والے سیویل سرویسز پریلیمنری ایکزام کے بارے میں کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے اس کو لے کر کانگریس کے ورشتھ نیتہ ششی تھرور نے کیندر سے سیویل سرویسز ایکزام کے فائنل تاریخ کو کلیر کرنے کے لیے کہا ہے ششی تھرور نے چوٹر پر کیندرے منتری جتیندر سنگھ کو ٹویٹ میں ٹیگ کر کے 31 مائی کو ہونے والی سیویل سیوہ پرارمبھیک پریقشہ کے سپشٹر کرن پر بات پوچھی انہوں نے کہا کہ ان سے سیویل سرویسز کا پریلیمنری ایکزام دینے والے کئی امیدوار پوچھ رہے ہیں کہ کیا کورونا بارس کی وجہ سے ایکزام پوسٹ پون کیے جائیں گے یا نہیں ششی تھرور نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ سیویل سرویسز میں شامل ہونے کے لیے ہر سال نو لاکھ سٹوڈنٹس ایکزام دیتے ہیں لیکن ابھی تک امیدواروں کے پاس ایکزام سے جڑی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ کیا پریلیمنری ایکزام اپنے شجول کے مطابق 31 مائی کو ہی آیوجت کیا جائے گا یا پھر یہ پریقشہ ستھگت کی جائے گی بتا دیں کہ یونین پبلک سرویس کمیشن نے سب ہی طرح کے ریکروٹمنٹ ایکزامز کورونا بارس کی وجہ سے ستھگت کر دیے ہیں حالانکہ اس ایکزام کے بارے میں کمیشن نے آخری بار جانکاری مارچ کے مہینے میں دی تھی اس کے بعد سے سیول سرویس ایکزام کے بارے میں کوئی جانکاری ساجہ نہیں کی گئی ہے ہر سال سیول سرویس ایکزامز کے لیے قریب نو لاکھ امیدوار آویدن کرتے ہیں جن میں سے قریب پچاس فیصدی امیدوار ایکزامز چھوڑ دیتے ہیں کملنات بوخلائے ہوئے ہیں اور اسی بوخلاہت میں کبھی کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن لاغو کرنے میں جانبوچ کر دیری کی گئی تو کبھی یہ کہ سرکار میں کوئی منطری ہی نہیں ہے کورونا کے سنکٹ میں بھسے پردیش میں سب سے ضروری کام اس سنکرمن پر کابو پانا ہے اور شاید شیورات سنگھ چوہان سرکار بھی وہی کر رہی ہے لیکن کملنات کی نارازگی کی وجہ کورونا سنکٹ نہیں کچھ اور ہے اصل میں کملنات پردیش میں انٹرنیشنل انڈین فلم اکیڈمی اوارڈز دو ہزار بیس کے لیے سات سو کروڑ روپے کا فنڈ آبنٹیت کر چکے تھے لیکن اب شیورات سنگھ چوہان نے اس فنڈ کا استعمال کورونا کے خلاف جنگ میں کرنے کا فیصلہ کیا مانا جا رہا ہے کہ کملنات اسی بات سے باکھلائے ہوئے ہیں کہ ان کے حساب سے اب آئیفہ اوارڈز امارو پردیش میں نہیں ہو پائے گا کانگریس پارٹیگی کملنات سرکار نے یراشی بھوپال اور اندورد میں پرستاوت ایونٹس کے لیے آبنٹیت کی تھی جسے اب مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان نے کوویڈ نائنٹین سے لڑنے کے لیے مکہ منتری راحت کوش میں ٹرانسپر کرنے کا فیصلہ کیا ہے شیورات سنگھ چوہان نے کورونا ویرس کے سنکٹ سے نپٹنے کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انتظاموں کی سمیقشہ کرتے ہوئے کہا کہ پردیش میں ایک بڑا آیوجن آئیفہ ہونے والا تھا ورطمان میں کورونا سنکٹ کے چلتی یدی آئیفہ پر ویائے ہونے والی راشری کورونا ساہیتہ کے لیے مکہ منتری راحت کوش میں دی جاتی ہے تو اس سے بڑی سنکھا میں جنتہ کو مدد ملے گی آئیفہ آوارڈ مارچ میں ہونا تھا کملنا سرکار گرنے اور کورونا ویرس کے سنکٹ کی وجہ سے اسے کینسل کر دیا گیا پور مکہ منتری کملنات نے کہا تھا کہ یہ ایونٹ راجے کو دنیا کے کونے کونے میں پروجیکٹ کرے گا کیونکہ نبے دیشوں میں اس کا پرسارن کیا جائے گا ایونٹ پر سات سو کروڑ روپے خرچ ہونے والے تھے شیورات سنگھ چوہان نے یہ کہہ کر اس کا ویرود کیا تھا کہ اس رقم کا استعمال بار راحت اور کسانوں کا کرز ماف کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے شیورات سنگھ چوہان نے کورونا کے پرسار کو روکنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ جن علاقوں میں کورونا کے مریض ہیں انہیں ہارٹ سپوٹ کے روپ میں چنہت کیا جائے گا اور پوری طرح سے سیل کر دیا جائے گا پرشاسن کو ضروری بستوں جیسے دودھ دوا کیا پورتی کا دھیان رکھنے کے لیے کہا گیا مکہ منترین نے نردیش دیئے کہ پردیش میں کورونا کے پرابیت پندرہ زلوں میں ہارٹ سپوٹ کشتروں کی پوری طرح سے سیلنگ کی جائے کورونا کے پرابیت تین زلوں میں بھوپال، اندور اور جین میں پہلے ہی اسے پوری طرح سے سیل کیا جا چکا ہے ادھر تھاکرے کے پاس اپنی کورسی بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تو شیو سینہ سے لے کر کانگریس تک سب ہی انہیں چور دروازے سے ویدھان پرشد کا صدسے بنوانا چاہتے ہیں نیموں کے مطابق راجے پال کسی راج نیتہ کو ویدھان پرشد کے صدسے کے روپ میں منونت کر سکتے ہیں اور اسی نیم کی تحت راجے پال بھگت سنگھ کوشیاری نے ان سی پی کے نیتہ کو منونت کرنے سے منع کر دیا تھا لیکن ان سی پی اور شیو سینہ اب یہ ترک دے رہے ہیں کہ ادھر تھاکرے کبھی کسی زمانے میں فوٹاگرفر تھے اسی کی آدھار پر ان کو منونت کیا جائے مطلب یہ لوگتنتر کا حصہ ہے جس کے سہارے ادھر تھاکرے اپنے کورسی بچا سکتے ہیں لیکن بی جے پی شیو سینہ کی اس منشاہ کے خلاف ہے بی جے پی اور شیو سینہ کے بیچ جنگ چھڑ گئی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ راجے پال دبارہ ادھر کا منونیان اچت نہیں ہوگا دوسری اور شیو سینہ کا کہنا ہے کہ بھاجپا اسے ناحک طول دے رہی ہے ادھر کی ڈگری ویکتتو اور جیون کا پچھلا حصہ ایمیل سی کے روپ میں ان کے منونیان کے لیے پریابت ہے ویسے ابھی تک راجے پال نے اس مددے پر انتیم فیصلہ نہیں کیا ہے مہاراشر کی کیابینٹ نے ادھر کو ویدھان پریشد کا صدس سے منونیت کرنے کے سمبندھ میں ایک پرستاو پارت کر راجے پال کے پاس بھیجا ہے ادھر ابھی تک ویدھان سبھا اور ویدھان پریشد دونوں میں سے کسی کے صدس سے نہیں ہیں اور اسے لے کر ان کی کورسی پر سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے ادھر نے پچھلے سال 28 نومبر کو مکہ منتری پد کی کمان سنبھالی تھی اور ان کے لیے 29 مای سے پہلے ویدھان سبھا یا ویدھان پریشد کا صدس سے بننا انیواری ہے ایسا نہ ہونے پر ان کی کورسی چلی جائے گی کورونا سنکٹ کے قرن چناؤ آیوگ دوارہ راجے میں چناؤ ٹالے جانے کے بعد ادھر کے سامنے اپنی کورسی کو بچانے کا بھاری سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے مہراشو کیبینٹ کے ادھر کے منونیت کے سمبندھ میں پرستاو پارت کرنے کے بعد راجے کی سیاست گرما گئی ہے پورو ویدھان سبھا دھکش اور بیجے پی نیتا چندرکانت پاچل ویدھانک روپ سے ادھر کو راجے پال دوارہ مل سی منونت کرنے کے یوگیں نہیں مانتے کئی اور بھاجپا نیتاؤں نے بھی کیبینٹ کے پرستاو پر آپتی جتائی ہے بیجے پی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ نیم کے مطابق ادھر کے پاس تین راستے تھے یا تو ویدھان سبھا کا چناؤ لڑ کر صدن کا صدس سے بنتے یا ویدھان پرشد میں چناؤ جیت کر آتے تیسرا راستہ یہ تھا کہ وہ پورو مکہ منتری پرتویرہ چوہان کی طرح سی ایم پد سے استیفہ دے کر دو بارہ مکہ منتری پد کی شپت لیتے مگر انہوں نے تینوں راستوں کو چھوڑ کر منونیان کا راستہ چنا جو کس ویکاریا نہیں ہے بیجے پی کے ورشت نیتا چندرکانت پاٹل نے کہا کہ اچتم نے آیا لے کے نردیشہ انسار ویدھانک پرمپرا کے انسار بھی ادھو کا منونیان اچت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ادھو تھاکرے ایک راج نتک ویکتی ہیں اور ان کا ایم ایل سی کے روپ میں وشیش شرینی میں منونیان نہیں کیا جا سکتا دوسری اور شیویسینہ کا کہنا ہے کہ بیجے پی ناہک اس ماملے کو طول دے رہی ہے لوگ صبح میں شیویسینہ کے نیتا ونائک راؤت نے پاٹل کے ترکوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ مکہ منتری ادھو تھاکرے نے ونیا جیو پر شاندار فوٹاگرفی کی ہے انہوں نے کہا کہ ادھو ایک اچھے فوٹاگرفر ہونے کے ساتھ ہی شیویسینہ کے مخپتر سامنا کے پردھان سمپادک رہے ہیں تمام پتر پترکاؤں میں پروفیشنل فوٹاگرفر کے روپ میں ان کے فوٹو پرکاشت ہوئے راؤت کا کہنا ہے کہ یادی ادھو کی ڈگری ویکتتو اور ان کے جیون کے پچھلے حصے کو دکھا جائے تو وہ راجی پال دوارہ ان کے ایم ایل سی کے روپ میں منونیان کے لیے پریابت ہے راؤت نے کہا کہ اس سمئے مہاراشرہ کورونا وارس کی چپیٹ میں ہے مومبئی سمیت مہاراشرہ کے کئی زلوں میں اس کا پرکوپ ہے اس لیے راجی پال کو ادھو کے منونیان کو لے کر کوئی راجنیتی نہیں کرنی چاہیے مہاراشرہ کے لوگ ادھو تھاکرے کو ہی سی ایم کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں راجیے میں ان کے سمرتھکوں کی بھاری سنکھیا ہے